محطار کا عالم کیا ہوگا بہت لمبی ہم نے تقریر کر لی سو منٹ تقریر ہوگی لامل کی توفیق یہ لوگو موت کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ رب کی جانیب سے اشارہ ملے اور تیری زندگی کی پتنگ کو پاٹ دے قبر کا گڑھا تمہارا انتظار کر رہا ہے قبر کے کیڑے مکوڑے کب سے انتظار کر رہے ہیں میری خوراک کب آئے گی اے لوگو اس سے پہلے کہ قبر میں تمہارا جنازہ رب دیا جائے اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری فاتحہ پڑھ لیں اس سے پہلے کہ تختہ رکھ کے منو من مٹی میں تمہیں دبا دیا جائے اس سے پہلے تم آخرت کی تیاری کر لو لوگو توبہ کر لو لوگو اپنے دلم کو نرم و گداز بنا لو لوگو اپنی آنکھوں سے عشق بہا کے اپنے روتھے ہوئے مولا کو نازی کر لو لوگو حرام کاریوں سے باز آ جاؤ اگر ایک نقمہ بھی کسی کا حرام کا لے لیا ہو واپس کر دو کسی کا مال مار لیا ہو واپس کر دو بڑا سخت مسئلہ ہے لوگو توبہ کرو ان زندگیوں سے اگر زندگی میں سٹا شراب جو آگئی ہو نکال دو لانت پھیج دو اور آج سے اپنی زندگی کو پاک و پفتر کر لو آج سے وعدہ کر لو مولا جو نماز تس سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے مولا جو نماز تیری خوشی اور رضا مندی کا ذریعہ بنتی ہے مولا جو نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی تھندک کا سبب بنتی ہے وعدہ کرتا ہوئی جلسے میں بیٹھے کہ آج کے بعد وہ نماز نہیں چھوڑوں اگر مصطفیٰ کے سچے عاشق کو اٹھالو تمہیں ابو بکر کی صداقت کا صدقہ عمر کی عدالت کا صدقہ لوگو کوئی اور موسم نہیں آئے گا توبہ کا لوگو کوئی اور زندگی نہیں آئے گی لوگو ہمارا ساتھ جنم پہ اعتبار نہیں ہے ہمارا ایک ہی جنم پہ اعتبار ہے اسی جنم میں جو کرنا ہے کرلو آج کے بعد ہاتھ اٹھا کے بات کرو نماز نہیں چھوڑیں گے بولو انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ ہاتھ نیچے کرو آج کے بعد مچ چھوڑنا نماز ہے لوگو ہمارا ساتھ جنم پہ ایمان نہیں ہے ہمارا ایک ہی جنم پہ ایمان ہے ایک جنم پہ ایمان ہے ہم دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے جائیں گے دنیا آخرت کی کھیتی ہے لوگو اس توبہ کو آخری توبہ بنانا اسے سچی توبہ بتانا بنانا توبت النسوحہ کا مستعق بن جانا اللہ تمہاری مغفرت فرما دے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری دعاوں کو قبول فرمائے کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا اللہ